ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لو مجھے پتہ بھی ویڈیو بنانا نہیں تھا بج رہے ہیں گہرہ سوا گہرہ ہو رہے ہیں اور میں ویڈیو بنانا نہیں چاہتی تھی سوا گہرہ ہونے والے ہیں پر میں مطلب میری آج حالت بہت زیادہ خراب ہے جیسی میں سکول میں آئیے سکول میں جیسے لاس پیوریٹ پہ میں واش روم چلی گئی میرے صرف اپنے تھوڑے سے فنگرز کو دھوئے میرے فنگرز پورے وائٹ ہو گئے اور پھر جو مجھے وہاں سے جو تھنڈ لگی میں بھ دھوپ میں کھڑی رہی پر گھر آتے آتے میری حالت ہو گئی خراب میں نے بہت زیادہ ہوت وارڈر سے نہ آیا بھی لیکن اتنی تھنڈ لگ رہی اتنی تھنڈ لگ رہی ایسے میں کھاپ رہی ہوں تھر تر کھاپ رہی ہوں جن لوگوں نے مجھے ہوسپیٹل کے ٹائم پر دیکھا ہوگا تو جس طرح سے میں ہوسپیٹل میں کھاپ رہی تھی اس طرح سے میں کھاپ رہی تھی اور دوپہر سے لگا تار بلوور چل رہا ہے پھر میں نے جو ڈیلی والی جو ڈاکٹر کی ایسسٹن تھی اس کو میں نے کہا تو اس نے مجھے ایزیتروم آئیسن فائیو ہنڈرڈ ایم جی کھانے کو بولا میں نے کھایا اور پوری میں پسینے میں نہا لی پوری میں نائٹی بائٹی سا پسینے میں گیلی ہو گئی لیکن تھنڈ نہیں گیا اب تھوڑا سا بیٹر فیل ہو رہا ہے تو میں ایک دو پاگلوں کی ویڈیوز میرے سامنے آ گئے اور مجھے اتنی ہسی آ رہی تھی اور میرا من نہیں مانا میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تو جہاں پہ میں کسی کا وہ دیکھ رہی تھی کوئی اپنا سٹاک دکھا رہا ہے آپ لوگوں کو ڈبے بھر بھر کے اور میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے گھر میں پورے ڈبوں میں سٹاک رکھا ہے اور ان کے ہزبینڈ اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور کیونے میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ سلیٹ آئیٹم جب آرڈر کرتے ہو تو آپ کے ہزبینڈ بولتے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے اس کو پہلے ختم کرو تو میں ان لوگوں کو بتا دوں ہزبینڈ کیوں کچھ بولیں گے اتنی اچھی ارننگ ہو رہی ہے ہزبینڈ اپنا اکیلے آرام سے بیٹھا ہوا ہے مجھے سے اور یہ ارپٹانگ کنگر پتھر کھا کے مست سے ویوز آ رہے ہیں اچھے سے پیسہ آ رہا ہے لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو رہی ہے ہے نا جو پہلے جن کی لیونگ سٹینڈرڈ نہیں تھی اب ان کی لیونگ سٹینڈرڈ بھی امپروو ہو رہی ہے اور مجھے صرف اوجیشن یہ ہے کہ جو بکواس وہ کرتی ہیں نا کہ میں جوز پیتی ہوں میں کسمز کھاتی ہوں میں فلانہ کھاتی ہوں آپ بھی مجھے بتاؤ آپ مٹی رکھو پلیٹ میں ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے مٹی رکھو پلیٹ میں اس میں آپ جوز گرالو مٹی کے اندر اس میں آپ کسمز ڈالو اکروٹ ڈالو بادام ڈالو جو بھی ڈالنا ڈالو وہ ہے تو مٹی نا مٹی آپ کی ہر اچھی چیز کو ایبزورپ کر لے گی یہ ہر ایک ایڈیٹ جو بھی ہوگا نا اس کو بھی یہ کومن سینس ہوگا جو بھی چھوٹی سی بچی ہوگی اس کو بھی یہ کومن سینس ہوگا کہ جب ہم بھر بھر کے ڈبوئے بھر بھر کے مٹیاں کھا رہے ہیں اور تو یہ مٹی سب کچھ ایبزورپ کر لے گی جو بھی ہم کھا رہے ہیں اور بار بار یہ کہنا کہ میں ہر سکس منس میں اپنا ٹیسٹ کرواتی ہوں مجھے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے میں بلکل فٹ ہوں فلانا دھمکا تو میرے پریویس ویڈیوز میں دیکھنا میں بھی ٹیسٹ کراتی تھی لگا تھا اور میرا کچھ نہ کچھ چچھ نہ کچھ ٹیسٹ چلتا ہی رہتا تھا اور کسی نے سوچا رہی تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی ابھی آج میری طبیت خراب تھی اگدم سے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ہسپٹلائز ہونا پڑے گا لیکن میں ہسپٹل جانا نہیں چھاتی تھی اب کل سکول پتہ نہیں میں ماننگ میں جا پاؤں گی نہیں آج میرے چھوٹے بیٹے نے روٹیاں منائی باپا نے سبزی منائی اور میں بس پڑھی تھی بلوور کے سامنے کاپ رہی تھی اب تھوڑی سی طبیعت صحیح ہوئی تو مطلب میرے آٹومیٹکلی میں ستارہ یاسین کے ولوگ دیکھ رہی تھی تو ایسے مٹی کھانے والوں کا ایک بار دیکھ لونا تو آٹومیٹکلی آنے لگتا ہے تو آنے لگا اور وہ چل رہا تھا اور میں نیند میں تھی اور جب میں نے ان کی بکواس سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ کیوں کسی کو مزگائیڈ کرنا کیوں آپ کھاؤ کھو بھر بھر کے کھاؤ یہ بولو کہ میرا ڈائیجیشن اچھا ہے میرا ڈائیجیشن کو کچھ نہیں ہوتا ہے میرا ہیموگلومین اچھا ہے میری کڈنی لیور سب کچھ بڑیا چل رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا دوسرا آدمی بھی موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ تو کتنا بھر بھر کے کھاتی ہے میں صرف تھوڑا سا کھاتی ہوں تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا اور ایسے ہی لوگ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ لوگ اپنے جو سیلرز کا آپ لوگ کو بتاتے ہیں نا یہ سیلرز کا لوگ وہ سیلرز کا لوگ تو ان لوگوں کو پورے کلے فری میں دیتے ہیں وہ سیلرز لیتے ہیں آپ لوگوں یہ لوگ ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں اور ان کو سارا کلے فری کا مل جاتا ہے جو یہ آپ کو دبے بھر بھر کے دکھا رہی ہیں نا انہوں نے ہارڈلی شاید پیسے اس میں خرج کی ہوں گے ایک اور ہے مہارانی جی جو منصور جا جا کے لاتی ہے تو انہوں نے اونگ گپتا جی کو پرموشت کیا ہے اونگ گپتا کو اچھا چلنی رہا تھا اب یہ ناٹک سے ان کا بھی چلنے لگ گیا ان کی بھی فیکٹری لوگوں نے دیکھ لی لوگوں کو لالچ چالنے لگا ایک پہلے شالو جہن تھی شالو جہن کا میں دیکھتی تھی بہت کھاتی تھی وہ بھی پھر اچانک وہ گائب ہو گئی وہ اپنی دیکھتی وائٹی پہ تو ویسے ہی یہ لوگ بھی سب گائب ہونے والے ہیں یہ سب لوگ بھی گائب ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو ان کو نقصان ہوگا نا وہ نہیں بتائیں گے کبھی نہیں شیئر کریں گے جیسے کی میں ہوں اور میں بتا بھی رہی ہوں آپ لوگ کو کچھ لوگ نیگٹیف کمنٹ کر رہے پر مجھے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے نیگٹیف کمنٹ پہ میرے ویڈیوز سے کچھ دو چار لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے میرے لئے وہی سب سے بڑا ایچیومنٹ ہے کہ ان لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے اور اس پہ سے کوئی بچی اٹھارہ سال کی ہے کوئی کچھ ہے تو اسی لئے میرے لئے یہ ایچیومنٹ ہے پیسے تو میں پڑھا کے بھی کمالوں گی زندگی رہی تو دوسرے جھریے سے کمالوں گی لیکن چاہے جو ہو جائیں اور میں چاہتی نا تو آپ لوگ کو کچھ بھی نہ بتاتی نہ ہاؤسپٹل کا کچھ بھی بناتی کچھ نہ بتاتی اور میں اپنے ٹرنچنگ کو کنٹینو کرتی کیونکہ میرے کو اس سے ویوز ملتے پیسے ملتے پر میری ایک بار میں نے بنایا بھی پر میری آتما گوارہ نہیں ہوئی میں نے کہا جو چیز میرے کو زہر ہے وہ میں دوسرے کو نہ بتاؤں تو یہ جو یہاں پہ یہاں پہ آکے question and answer کر رہے Q&A بہت بڑے celebrity نہیں ہے کہ آپ ان سے وائیات سے question پوچھتے ہو اور یہ اس کا چوتیا سا answer دے تھے sorry میں نے گندہ بولا لیکن مجھے ایسا ہی feel ہو رہا تھا کہ کیا بقواسا answer دے رہی ہے کچھ proper answer نہیں دے رہی اور دوسری والی تو اتنا بڑا بڑا خاکا کے دکھا رہی ہے کیونکہ اب ان crunches میں ہی ایسی ہوڑ لگی ہے نا یہاں پہ انجلی ہے وہاں پہ dimple ہے وہاں پہ سیما ہے انوپریہ ہے چوہان ہے ایک کوئی پریہ کر کے ہے اور ایک وہ ایک آتی ہے ایک آتی ہے کارٹون سی میں کنام نہیں معلوم شہاد آرتی ہے کچھ ہے اور دونیا کو پوری دنیا کو ایٹی پر دکھا رہی ہے تو یہ سب فیک الوجی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو للچاتے ہیں تو میں تو یہ ہی کہوں گی آپ کو نہیں لائک سبسکرائب کرنا مجھے نہیں چاہیے لائک سبسکرائب مجھے کوئی ویورز وغیرہ کچھ نہیں پر ایک آپ لوگ اس بات پر آپ لوگ پلیس سوچئے کہ کیا میں جو بول رہی ہوں وہ غلط ہے یہ جو جوز کس میں کاجو جو بھی کھانے کی بات کر رہی ہیں تو کیا یہ ہم کو لگے گا شریر میں بس اتنا سوچئے آپ اب دن بھر کچھرہ کھاؤ کچھرہ کھاؤ ایک آدمی دن بھر کچھرہ کھائے گا اور پھر جا کے وہ ایک گلاس انار کا جوز پیے گا تو کہاں سے ہوگا اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ انار کا جوز پی سکتے ہو لیکن بہت سارے لوگ میں جانتی ہوں بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ڈیلی ڈیلی انار کا جوز جب میں ابھی بیمار تھی تو میں نے ایک دو مہینہ انار کا جوز چوکندر وغیرہ پیا تھا تو مجھے معلوم ہے وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے تو اسی لیے ان لوگوں کی بکواس میں آپ لوگ بلکل نہ آئیے اور ایک بات میں اور بتا دوں کوئی بھی جوز بھی بلینڈلی مت پیجئے کیونکہ کسی کسی کو کوئی کوئی جوز نقصان کرتا جیسے میں نے پرسوں کتنی چوکندر کا جوز پی لیا تھا اور مجھے رات کو جب میں میں نے اپنا یورین دیکھا تو وہی چوکندر کے کلرگا تھا میں اتنا گھبرا گئی اتنا ڈر گئی یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے تو چوکندر کا جوز بھی بہت حجم کرنے والا چاہیے تو اسی لیے میں کہوں گی سوچ سمجھ کے جوز پیجئے ہے نا اور ہو سکے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر دیجئے موسمبی اور اورنج وغیرہ ابھی اس کو نارل پانی وغیرہ اب یہ کچھ بھی مت پیچھے یہ سب بہت ہی آپ کو نقصان پچھائے گا سردی بہت زیادہ ہے اور میری آنکھیں اب بند ہو رہی ہیں سونے کا ٹائم ہو گیا چلیے ببائے گوڈ نائٹ ہم ایسے ہی ملیں گے یہ لوگ کی بکواز بن نہیں ہوگی تو ہم تو ان کو بتاتے رہیں گے ان کے ویڈیوز پر ریاکشن دیتے رہیں گے اور میں نے جن کا فیملی کا ولوگ بھی دیکھا جس میں یہ اپنی دونوں بچی یہ لے کے بیٹھیں ہیں اور پتی بھی پتی کی جنا مطلب ایسا ہے کہ بٹھاؤ کیسے سپورٹ کرتا ہے انسی سب چیزوں کو خیر ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے لیکن یہاں پہ دوسروں کو آپ مزگایڈ کر رہے ہیں بس اور کچھ نہیں گوڈ نائٹ سویٹ ڈریمز ایویریوان